ہم پاکستانیوں کو نحادت پڑھ رہی ہے کہ جب ہمیں پیسے جب تک نہ ملے نا تو پیسوں کے بغیر ہیلپ کو ہم لوگ ہیلپ نہیں سمجھتے اگر کوئی اپنا ٹائم نکال رہا ہے کوئی آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے کوئی آپ سے کوئی 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 مخلص ہو کر آپ سے کوئی آپ کو بات سمجھا رہا ہے کوئی ایڈوائز دے رہا ہے کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے آپ کو نہ دو پیسے کے ٹائم کی قدر ہے میں آپ کی بات نہیں میں جنرل ہوگی سیساروں کی بات نہیں کر رہا لیکن بارحال دیکھیں کافی میسیجز آ رہے ہیں میں پہلے تو اپلیشیٹ کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنا پیار مل رہے ہیں آپ سارے لوگوں سے لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ہیلپ سمجھتے ہیں ہیلپ ہو ہی ہے کہ جب میں ان کو پیسے دے کر ہیلپ کروں گا یا فائنینشل ہیلپ کروں گا اور اگر یہ میں نہ کروں تو وہ پھر نراز ہو رہے ہیں اپسٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کتنا فیر ہے ہم پاکستانیوں کو جب تک پیسے نہ ملیں ہم اس کو ہیلپ نہیں سمجھتے سیکنڈ وہ پیسے بھی امیجیٹلی ملیں مطلب ہی ملیں یہ بھی نہیں کہ دس دن بعد ملیں وہ بھی ہیلپ نہیں ہوتی ہیلپ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہی طرح کی دنیا میں ہیلپ ہے وہ ہے کہ کوئی ہمیں پیسے دے گا تو ہم کہیں گے اس نے ہماری ہیلپ کی ہے سیکنڈ وہ ہمیں ابھی پیسے دے دے بس دیکھیں یار میں ادھر پیسے تو نہیں لوگوں کو دے سکتا نا اب اتنے آپ سارے لوگ اتنا بیار کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ویڈیوز اپریشیٹ کر رہے ہیں کام کو ٹھیک ہے بہت سارے میجورٹی لوگ کو ہیں کہ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں کام کو جو انکریج کر رہے ہیں جو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بیزی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس جو نولیج ہے وہ آپ شیئر کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیونکہ ہمیں پیسے نہیں دیئے ہم نے پیسے مانگے تو آپ جو ہیں یہ فروڈ کر رہے ہیں یہ کیسے فروڈ ہو گیا بھائی کہ میں نے آپ کو پیسے نہیں دیئے تو دیکھیں حفاظ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنا نا یہ مائنسٹ چینج کرنا ہے ہم پاکستانیوں کو یہ مائنسٹ چینج کرنا ہے دیکھیں آپ اپنے آپ میں دنیا جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کے لیے آپ نے کرنا ہے دیکھیں اپنے آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قریب لوگ جو ہیں وہ لوٹے جاتے ہیں ان کے پیسے لوگ کھا لیتے ہیں امیر لوگ پیسے اپنے نکلوا لیتے ہیں ان کو کنسلٹٹ ان کے پیسے نہیں کھاتا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی میسیجز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں امیر کے پاس بھی فون ہوتا ہے غریب کے پاس بھی فون ہوتا ہے آج کے دور کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کوئی کنسلٹٹ آپ کے پیسے کھا گیا یہ انفرمیشن تیکنالوجی کا دور ہے آپ کے پاس گوگل ہے امیر کے پاس بھی گوگل ہے اور غریب کے پاس بھی گوگل ہے سارے گوگل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا انفرمیشن آپ کو ساروں کو انفرمیشن کی ایکسس ہے کوئی آپ کے پیسے کھاتا ہے یہ آپ کی وجہ سے کھاتا ہے اس میں آپ کے غریب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کسی پر ڈرسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی تمزوری آپ کسی پر ڈرسٹ کر رہے ہیں I know پاکستان کے احلات مشکل ہیں بہت انفلیشن ہے بہت مشکل ہوا ہوئے مہنگائی کو زیادہ I know لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مہنت کی جمعہ پونجی کے کمائیہ سے لوٹانا شروع کر دیں کنسلٹنٹس کے بھی سے لگ کر تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھلاک روپیہ دے دیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں کوئی ہمارے پیسے کھا گیا ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ غریب نہیں ہے تو آپ کو انفرمیشن ہوئے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو یہ ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سنائی تو دے رہا اور بھی کتنے یوٹیوبرز ہیں فیس بوک پہ کتنے کانٹنٹ کریٹرز ہیں جو آپ کو اسی طرح کی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ ان کی سن لیں میری نہیں سنتے تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ اپنا مائنسیٹ چینج کریں پہلے تو ٹھیک ہے فینینشل ہیلپ ہی ہیلپ نہیں ہوتی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں یہ گوگل سب کے پاس ہے آپ جو لکھے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا اب تو ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے گوگل اردو میں بھی آپ رانسلیٹ کر کے اردو میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب کو یہ کانٹلی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ فینینشل ہیلپ مجھ سے ایکسپیک کر رہے ہیں جو لوگ سارے نہیں میں ساروں بھی بلکل بات نہیں کروں گا چند ایک لوگ تو یہاں اپنی کمپنی سے ہمیں ویزا نکلوا کر دے دیں تو دیکھیں وہ اس طرح پوسیبل نہیں ہوتا میں کتنے لوگوں کو انٹرٹین کروں ٹھیک ہے کتنے لوگوں کو انٹرٹین کروں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو پھر بڑے ایکسٹریم پر بھی چلے گئے اور انہوں نے بڑی ایکسٹریم باتیں کی جو میں روپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں آپ جو ہیں کانڈلی جو ہیں وہ آپ کو کینیڈا آنا ہے پاکستان کی حالات خراب ہیں I know لیکن you can go in the fast lane just be careful کینیڈا آنا ہے حالات خراب ہیں I know لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ desperate ہو کر اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا رہے تھوڑا guidance بھی کر رہے اب اس کو بھی کھانے کو پڑیں اب اس کو بھی نہیں تم نے ہم نے پیسے نہیں دیئے تو اب تم جو ہو نا you're not a good person you know what I mean تو یہ ایسے لوگوں کو judge کرنا بند کر دیں پھر again میں زیادہ لوگوں کو appreciate کروں گا جو میرے کام کو appreciate کر رہے ہیں ویڈیو share کر رہے ہیں اور بہت اچھا مجھے response آ رہا ہے ظاہری بات ہے میں جو busy ہوتا ہوں لیکن time ملتا ہے تو آپ کے لئے ویڈیو record کر دیتا ہوں live session میں بھی کیا کروں گا ہر Saturday کو آپ سارے لوگ live session میں اپنے questions پوچھیں whatsapp کے اوپر لوگ complain کر رہے ہیں میں ساروں کو reply نہیں کر رہا آپ سارے لوگ کئی مانے سو لوگ same question کرتے ہیں تو میں سب کو باری باری نہیں reply کر سکتا میں ایک کو reply کر دیتا ہوں آپ میرے message سن لیا کریں live session کے اندر وہ ویڈیو پڑی رہ گی تو آپ لوگوں کو help ہو جائے گی اس حوالے سے جتنی help ہو سکے گی میں آپ لوگوں کی جو ڈنگو کروں گا live session ہم conduct کیا کریں گے آپ نے form fills کرنے ہیں زیادہ problem آپ لوگوں کو آ رہی ہے form fills کرنے کے اندر وہ میں آپ کی help کر دیا کروں گا at no cost obviously I won't charge anything میں کو پیسے charge نہیں کروں گا تو آپ online آ جائے کریں میرے پاس online sessions میں آ جائے کریں اپنی work progress مجھے دکھائیں کہ آپ نے کتنا کیا application fill کیا کیا document چاہیے screen share میں آپ سے کر دیا کروں گا simultaneously facebook and youtube کے اوپر میرے session جو ہیں وہ چلا کریں گے live اس میں آپ ویڈیو کالز پہ آ جائے کریں zoom ہم meeting کر لیا کریں گے تو جو بھی آپ کے questions ہیں وہ میں answer بھی کروں گا plus آپ کی form fill کرنے میں بھی help کروں گا تو میں اتنی ہی کر سکتا ہوں اپنے طور پر اب پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نے کیونکہ ہمیں پیسے نہیں دیئے تو آپ جو ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں آپ روڈی ہیں تو بھی ٹھیک ہے میں آپ کیا کر سکتا ہوں میں اب میں کیا کروں میں پیسے دیکھیں پیسوں کی help آپ جو ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں مطلب اب اتنے سارے لوگوں کا response آرے ضروری تو نہیں ہے میں پیسے دوں گا تو میں آپ کی help کر رہا ہوں help کرنے کے اوٹ میں بہت سارے طریقے ہیں لیکن وہ بس پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک پیسے نہ دیئے تو پھر help نہیں ہے تو kindly آپ یہ میرا چینل ضرور subscribe کریں جو ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں share کریں میری ویڈیوز کو لوگوں کے ساتھ اور live session میں ضرور ہیں اس کے اندر آپ کو ایک طرح سے سمجھ رہے ہیں free consultancy مل جائے گی کیونکہ میں obviously کوئی charge نہیں کروں گا اب live session میں آئے ہیں obviously تو میں آپ کی form fills کرانے میں جو جو بھی جس جس کا بھی question ہے جتنے بھی whatsapp کے اوپر بھائی ہیں جو مجھے message کر رہے ہیں question answers کر رہے ہیں oh please live session میں آجائیں ہر saturday کو پاکستان time ونکور time saturday 11 p.m رات 11 بجی اور پاکستان میں اس time sunday صبح کے 11 بجی ہوں گے تو یہ بھر time zone میں رکھ لیں اس time online آجائے کریں تم live session کر رہے thank you guys